بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برائچ پارکس اکیڈمی کوئسٹن نمبر فور ہے مشک نمبر دوشاری اچھے کا کلاس تدام ہے تو سال بائی یوزنگ سینثنٹک دویجن ایف تو ایز اروٹ آف دی ایکویشن ایکس کیو مائنس 28 ایکس پلس 48 ایکوال تو زیرو تھری ایز اروٹ آف دی ایکویشن تو ایکس کیو مائنس 3 ایکس پلس 6 ایکوال تو زیرو مائنس 1 ایز اروٹ آف دی ایکویشن 4 ایکس کیو مائنس ایکس پلس 11 ایکس مائنس 6 ایکوال تو زیرو تو یہ ہمیں کچھ پالی نومیلز دی گئی ہیں یہ تین درجہ والی کسی رکمیاں ہیں اور اس کے اندر ہمیں ایک ایک روٹ دیا گیا ہے ہم نے سالک کرنا ہے اور ان کے دوسرے روٹ نکال لیں صورت جیسے کہ آپ جاتے ہیں کہ جتنی کسی بھی ایکویشن کے اندر یا کسی بھی پالی نومیل کے اندر ویریابل کی ہائیس پاور ہوتی ہے اتنے اس کے سلوشن ہوتے ہیں اتنے اس کے روٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ایکس کی ہائیس پاور دی گئی ہے وہ تین ہیں تو اور ان میں سے آپ کو ایک روٹ دیا گیا ہے تو باقی دو روٹ آپ نے معلوم کرنے ہیں تو ہم فرسٹ ایکویشن کو سالک کرتے ہیں گیور پالی نومیل کو ہم نے کہا دیتے ہیں پی آف ایکس تو یہ ایکس کیو مائنس ایکس پلس وارٹی ایٹ تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس کیو پلس زیرو ایکس پیر مائنس ایکس پلس وارٹی ایٹ ایکس کیو پر فرس تِين Turkey کی جو term ہے وہ missing ہے میں نے اس کو زیرو کو فیشن کے ساتھ لکھ لیا گیون یہ ہے کہ ٹو جو جو ہے وہ پی آف ایکس کا زیرو ہے ہم اس کو سالک کرتے ہیں تو جئر گیون کسی رکمی ہمارے پاس ہے bir salvation breakfast ٹار کا کو فیشنز کو زیرو ایکس کا کوفی چینٹ مائنس کا اٹھائیس اور یہ کانسنٹ ڈرم ہے اٹھالیس دو پہ تقسیم کرنا ہے تو دو آپ نے لے لیا تقسیم کرنے کے لیے پہلا جو کوفی چینٹ ہے وہ ایزٹیز آئے گا اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی اچھا لکھنے کے بعد دو کو آپ نے اسے ضرب دے دی نہیں ہے دو ضرب ایک دو اس کو اگلی رقم کے نیچے لکھیں گے دو پلس ٹو ہو جائے گا اگر دو کو دو سے ضرب دیا چار نفی اٹھائیس میں چار جمع کیا مائنس کا چوبیس منوی چوبیس کو دو پہ تقسیم دو سے ضرب دیا منوی چوبی ضرب دو مائنس کا اٹھالیس آتا ہے یہ پلس اٹھالیس مائنس اٹھالیس برابر زیرو آگیا جیسا کہ گیون تھا کہ دو جو ہے کسی رقمے کا زیرو ہے لہذا باقی ہمارے پاس زیرو آگیا اب ہم اس کو سالب کرتے ہیں تو تقسیم کرنے کے بعد جو کام ددے والی مسئلات بچتی ہے جو ڈی بریسٹ ایکویشن بچتی ہے وہ بچ جاتی ہے ایکس سکوئر پلس دو ایکس مائنس 24 برابر زیرو کیونکہ جو پالی نومیر تھی وہ ایکس کی طاقت تین تھی ہائیس اس کی پاور جو ہے ویریابر کی وہ تین ہے ایک بار تقسیم ہونے کے بعد اس کی طاقت دو رہ جائے گی تو یہ آ جاتا ہے ایکس سکوئر پلس دو ایکس مائنس 24 برابر زیرو اس کو فیکٹرائزیشن استالب کیا یہ کانسٹنٹ اور مائنس کی ہے لہذا یہ قدر مائنس کریا ایک پلس کریا ایکس کا کوئفیشنٹ پازیٹیو ہے لہذا بڑا عدر پلس کریا چھوٹا مائنس کریا چھے ایکس میں سے چار ایکس نکالا پلس کا دو ایکس آ گیا چھے کو منفیت چار سے ملٹیپلائی کیا مائنس کا چوبیس گروپنگ سے ہم نے اس کا فیکٹرائز کیا ہے ایکس کے ایکس پلس سکس ایکس پس ٹو ٹرمز میں سے ہم نے کامل لیا اور اگری جو دو ٹرمز ہیں انہوں میں سے ہم نے کامل لیا یہاں سے ایکس کامل لیا پیچھے بعد جاتا ہے ایکس پلس سکس مائنس فور کامل لیا پیچھے بعد جاتا ہے ایکس پلس سکس ایکول زیرو پہنہ ہم نے ایکس مائنس ایکس پلس سکس کو کامل لیا پیچھے رہا جاتا ہے ایکس مائنس فور تو یہاں سے جاتا ہے ایکس مائنس فور زیرو کے برابر آئے گا یا ایکس پلس سکس zero کے برابر آئے گا x کی value of 4 آ جاتی ہے x کی value of minus 6 ایک root ہمیں given تھا جو کہ دو تھا دو root آپ نے معلوم کر لیا ہم نے چار اور minus 3 دو چار اور minus 6 جو ہیں اس equation کے roots ہیں جس کو ہم نے standard deviation سے سالو کیا ہے second part ہے 3 is the root of 2xq minus 3x square minus 11x plus 6 equal to zero جہاں پر بھی ہم نے معلوم کرنے ہے اس کے roots اس کو solve کرنا ہے synthetic division کے ذریعے تو given جو polynomial ہے اس کو ہم نے کہہ رہی ہے p of x 2xq minus 3x square minus 11x plus 6 synthetic division کے ذریعے solve کرنے کے لئے given جو کسی رقمی ہے اس کے ہم نے coefficient دکھ لیے x کا coefficient 2x square کو coefficient minus 3x کا coefficient minus 11 اور constant term 6 3 پہ تقسیم کرتے ہیں پہلا کوفیشنیلیٹیز آئے گا 2 3 کو دو سے ضرب دیا 6 1 بھی 3 میں 6 جمع کیا جمع 3 3 کو 3 سے ملی بلائی کیا 9 1 بھی 11 کو 9 میں جمع کیا minus کا 2 1 بھی 2 کو 3 سے ضرب دیا minus کا 6 جمع کا 6 minus کے 6 0 ہو جاتا ہے پیچھے جو ہمارے پاس کم دجے والی مسئلات بچھ لیا ڈیپریس ایکویشن وہ ہے 2x square plus 3x minus 2 2 برابر ہیں 0 اس کو بدریہ فیکٹرائزیشن سالف کرنے کے لیے constant term کو x square کوفیشن سے ملٹیپلائی کیا minus 2 ضرب 2 تو یہ آتا ہے minus کا 4 ہمیں اس کو فیکٹرائز کرنے کے لیے دو ایسے عداد لینے ہیں جنہیں ملٹیپلائی کریں جن کا پرائیڈکٹ minus 4 آنا چاہیے جن کا sum پلس کا 3 آنا چاہیے تو یہ ہم نے دو عداد لینے ہیں کیونکہ product negative ہیں لہٰذا ایک term پلس کی لیں گے ایک minus کی لیں گے اور x کا کوفیشن positive ہیں لہٰذا بڑی رقم پلس کی لیں گے چھوٹی minus کی لیں گے تو یہ ہم نے دو عداد لے لیے 4 اور minus 1 4 کو منوی 1 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ منفی کا 4 بنتا ہے 4 میں ایک minus کریں تو جمع کے 3 بھی آ جاتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے فیکٹرائز کرنے کا middle term کو میں سے 2x کامل لیا اندر آ گیا x plus 2 جہاں سے minus 1 کامل آ جاتا ہے x plus 2 برابر ہے 0 x 2x minus 1 اور x plus 2 یہ دو فیکٹرز بان جاتے ہیں اس ایکویشن کے تو 2x minus 1 برابر ہے 0 یا x دو 0 آ جائے گا 2x کی value آ جاتی ہے دونوں طرف ہم نے 1 کو پلس کیا x کو الگ کرنے کے لیے 0 plus 1 x کی value 1 by 2 ایک سلوشن x برابر ہے 1 by 2 آ گیا x plus 2 0 x کی value جہاں پہ آ جاتی ہے minus 2 اور ایک روٹ ہمیں given ہے 3 جو اس کا روٹ given ہے تو اس پالینامیال کے جو روٹس بنتے ہیں 3 minus 2 اور 1 by 2 یہ 3 روٹس ہیں اس کا پالینامیال کے اگر 3 اس کا روٹ ہو تو ہم نے اس کو سینٹھائیڈک رویان سے سالو کیا ہے question number 4 کا 3rd part ہے minus 1 is a root of 4x q minus x q minus 11x minus x سانتھائیڈک رویان سے سالو کرنے کے لیے کسی رقمی کے امینے ادھی سروں کو لکھ لیا coefficients لکھ لیے x کا coefficient 4x x کا coefficient minus 1 x کا coefficient minus 11 constant minus 6 آ جاتی ہے minus 1 اس کا روٹ ہے تقسیم کرتے ہیں تو پہلا coefficient ویسے کا ویسے آئے گا منفی ایک و 4 سے ضرور دیا منفی 4 منفی 1 اور منفی 4 منفی کا 5 ہوتا ہے منفی 5 کو منفی ایک سے ضرور دیا جمع کا پانچ منفی گیارہ میں پانچ جمع کیا منفی منفی 6 منفی 6 میں منفی 6 جمع کیا تو یہ 0 آ جاتا ہے پیچھے جو کام درجہواری مسئلات بچھتی ہیں وہ ہے 4x square minus 5x اور x square coefficient 4 ہے minus 6 کو multiply کیا 4 کے ساتھ یہ product minus 24 آ رہا ہے تو ہمیں middle term کو اس طرح سے separate کرنا ہے کہ multiply کرنے سے product minus 24 آنا چاہیے اور ان کا sum minus 5 آنا چاہیے تو جاریسی بات ہے product negative کا ہے ایک term positive لیں گے ایک term negative لیں گے x coefficient minus کا ہے یعنی sum minus کا آنا چاہیے لہذا بڑی term minus کی ہوگی چھوٹی term plus کی ہوگی یا minus 8 اور plus 3 جو ہیں ہمارے پر required numbers آجاتے ہیں منفی 24 منفی 8 میں 3 جمع کریں تو یہ منفی 5 بن جاتا ہے جہا انہیں middle term کو split کیا اس کو factorize کرنے کے لئے تو یہ آگیا ہمارے پاس 4x square minus 8x plus 3x minus 6 is equal to 0 تو factorize کرتے ہیں گروپ ٹرم میں 4x کامل لیا اندر آجاتا x minus 2 آگے 2 term میں 3 کامل لیا اندر آجاتا x minus 2 برابر ہے 0 تو یہاں سے 4x plus 3 اور x minus 2 اس کے دو factor بن جاتے ہیں 4x plus 3 یہ 0 کے برابر آگیا اسی طرح x minus 2 0 کے برابر 4x برابر آئے گا minus 3 کے دونوں طرف ہم نے 3 کو minus کیا 4x آتا ہے minus 3 x معلوم کرنے کے لئے دونوں طرف ہم نے ایکویشن کے 4 پر ڈیوائیڈ کر دیا یہاں بھی 4 پر ڈیوائیڈ کیا جہاں 4 سے 4 کینسل ہو جائے x value آتی ہے minus 3 by 4 اور جہاں پہ x minus 2 برابر ہے 0 کے دونوں طرف دو جمع کیا x برابر آجاتا ہے 2 کے یہ دوسری value آجاتی x جو دوسرا root ہے جو کہ ہم نے اس کو solve کیا ہے sent division کرنے کے بعد minus 1 اس کا given root ہے جو کہ ہمیں دیا گیا تھا minus 1 2 minus 3 over 4 یہ given equation کے roots ہیں ہم نے اس کو solve کیا ہے کیونکہ اس کا درجہ 3 ہے جو quare reedic equation ہوتی ہے اس کو یا پھر ہم اس کو 30 سے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پر 3 درجہ واری کوئی مسئل بات آجائے تو ہمارے کو direct طریقہ نہیں اس کو solve کرنے کا جنہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا ایک root ہمیں دیا جاتا ہے کوئی ایک root ہم find آپ کرتے ہیں اور سین ڈھائی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں ویڈیوز کو دیکھیں کہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ کمنٹ کریں آپ کو انشاءاللہ پرافت جواب دیا جائے گا